اپنے اس یوگ پرچار کارکم کو اس شکتی کو اندر گھڑ کرنے کے لیے اپنا پاہت چن لیا کرتے ہیں اور اس کو دانہ سرو کر دیا کرتے ہیں شریع پرچار کارکم کو آگے چلانے کے لیے مہارات جی نے ماں کو آگیا دی مہارات جی نے شریع ماتا جی کو انادی ماں سے دی یوبنی تھی پرابو جی نرمال کا ایسے آئے گرو جی نرمال کا ایسے آئے اور شریع ماتا جی بھی نرمال کا ایسے ہی آئے مجھے شریع ماتا جی یہ گھٹنا یاد آ رہی ہے جو مجھے علکر میں پرمچاری پشکر ددی نے بتائی تھی جب چھوٹی سی عوستہ میں ماتا جی آئیں ان کی آئیو سمیں سولے ورش کی تھی اس سمیں سلوہ سوٹ پہنٹی تھی گردیب جی ماتا جی کو بہت لاد کرنے لگ گئے تو بجدیس سال پہنے ان کے شش تھے جو اپنا عدکار سمجھتے تھے گردیب جی کے اوپر ہم لاد لے ہیں ہم لاد لے ہیں ان سب سے آگے ماتا جی کو ستھان بڑھتا چلا گیا گردیب جی ساتھ کار میں بٹھانا کہیں جائیں اپنے پاس ہی ان کو بٹھانا آسن کے پاس ہی آسن لگوانا اور دیرے دیرے گردیب جی نے کاموشیل کر دیا ماتا جی کو بھوین بھی اپنے ساتھ کرانے لگ دی شریف ماتا جی بھن کرتی تھی تو وہ جو ڈمچاری تھے ہریانے کے تھے وہ چڑھنے لگ گئے اور ان کی چڑھ اتنی بڑھ گئی پستہ بڑھتا چلا گیا اٹھا کرنے لگ گئے تھنڈی روٹی ماتا جی کو دیا کرتے تھے اور گرم روٹی گردیب جی کو دیا کرتے تھے گردیب جی کیا کرتے تھے تھنڈی روٹی اپنی ڈالی میں ڈال لیا کرتے تھے اٹھا کر اور گرم روٹی مانگی میں ڈال لیا کرتے تھے اب ان کی اور بڑھتی چلی گئی پھر ایک دن ماتا جی نے کہا گردیب جی یہ پسکر جو ہے آپ کو گھی بہت جاں ڈالتا ہے ڈال میں بھڑ دیتا ہے دوئی طریقے سے اب گھی آپ کا کتنا دینا ہے کتنا ہی دینا ہم دیں گے ماتا جی کی اس سمیں پھر یہ ششاتی بالا بہن جی تو بالا بھڑ دی لگا دی مانے بالا اب اس کام پر تجھے کرنا ہے تجھے یہ گھی دینا ہے کتنا دینا ہے اب بالا بھڑ جی تو بالا بھڑ جی تھی ان نے کیا کیا وہ گھی لینے آئے اتنا سا گھی دیتی ہے ڈبے میں بس گھیلے اپسے پر چلانا اور اس ایک دن بہت غصہ آ گیا ماتا جی پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے پوش کرنا تم نے بتایا مجھے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو ڈبا لیا اور ڈبا لے کے یوں مارنے کو زمین میں گوا گستے میں بھئیہ ایسا دیکھا ماتا جی نے میری طرف اور میں پورا کا پورا لوے کر گیا میرا ہاتھ تینوں رہ گیا ایک دن پتھر سا ہو گیا ماں نے کہا ہاں یہ اسی رہ گیا گروہ جی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے پوش دیب جی دوڑ کے آئے ہرے پوش کر ہرے پوش کر ماں کے پاس بیٹھ گئے ہرے شکتی جی بچہ ہے بچہ ہے ایسے بھولے گروہ جی نے کہا پوش کر ایک دم پوش کر دن باپس جو ہے پھر اپنے اپنے اس میں منشہ اس میں آ گیا تو گروہ جی کے مند میں آ گیا گیس کیچڑ نکالنے چاہیے برنہ یہ دھوکہ کھا جائے گا فس جائے گا تو گروہ جی بھولے دیکھو پوش کر جب ہم پوئے میں تم پانی بھر کے لاؤ گے بانٹی بھر کے ہمارے لئے ہم اس نان کریں گے تمہیں ایک کام کرنا ہم اپنے کمرے میں ہوں کوئی کام کر رہے ہوں اندر جب تک ہم تم کو عواج نہ دیں اس نان کے لئے تو کوئے سے بھالتی بھر کے لانا بھالتی رکھ لینا اس کو بھڑک دینا ہم گوشہ ساپی ہم تمہیں اپنے آپ اٹھا لیں گے تم دھیان میں بیٹھ جانا نگا ٹھیک ہے مہارا جی صبح چار بجے پوش کردت سانی بھر کے لائے گروڈی کے لئے جب روڈی اپنے کمرے میں ان کی آگیا نسار وہ ہم ہی دھیان میں بیٹھ گئے دھیان میں بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں وہ دھیان میں دور پہاڑوں میں جا رہے ہیں بہت دور پہاڑوں میں نکل گئے گئی وہاں دیکھا ایک گفہ ہے اس پہ چھٹان ڈھکی ہوئی ہے اس کی دلال میں ایسے پرکاش آ رہا ہے تو ان نے سوچا یہاں تو نہ بجلی کے تار ہیں نہ یہاں کوئی لائٹین ٹورچ ہے کچھ دکھائی دے رہا ہے اتنا بڑا پرکاش اندر سے کیسے آ رہا ہے وہ بھئی ہم یہ چھنچلتا ہی جگہ سا ہوئی اور جو میں چھٹان کو چھوا وہ اپنا بھٹکی چلی گئی بھالتی میرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں میں اندر گھس گیا میں اندر کیا دیکھتا ہوں اس ماتاری جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور شریف ماتار جی کہ یہ جو ہے نا بھوئیں ان کے بعد لمبی یہاں تک ہو رہے ہیں امچھٹائے خوب لمبی چوڑی پھیلی ہوئی ہیں اور پدما صد میں ماتاری سمادھی میں بیٹھے ہوئے ہیں پڑا میوگری سریمام آسکتی ہی جائے کہتا ہم ماتاری ان کو دیکھ کے آنکھ کھولی اور بولی ری مرک نہیں تو مہا جی اس ناج کیلئے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر اور تو یہاں پر آگیا آگ یہاں سے تم بولے ہاں جی ہاں جی اس کو آوائی لگا رہے ہیں ہاں پر آشکم میں پوکر اٹھ جا بہت دھیان ہو گیا چلو میں اس نان کرا ان نے چڑنوں میں گر کے پڑام کیا ساری باتیں ماں کو سنائیں ماں بولی بیٹا سمجھ گیا کسی کو ایسے نجدگ نہیں لیتے ہیں ان کے نزدیک وہی آتا ہے اس کو پرابوجی چنکے اس کام کو لڑانا آگئی اور اس کے بعد اس کی شدہ بن گئی غطری ممن نے لگ گیا جو آگیاں ماں دیتی پوری کرنے لگ گئی اور دیرے دیرے پھر مہادلہ جی نے یوپ پچار پرسار کو مہادلہ جی کے بعد پورے بش میں پھیلایا بھارت ورش میں پھیلایا اور بڑے بڑے چمتکار کرپاؤں کی لائن لگ گئی اتنے اتنے چمتکار کرپائے ہوئی کہ مطلب میں کہاں تک گنا ہوں مطلب میں کہاں مطلب میں کہاں مطلب میں کہاں